دنیا میں ویسے تو کئی ہانٹیڈ خطرناک رہ سمئی اور رومانج سے بھری جگہ ہیں لیکن ہم آپ کو کچھ ایسی رہ سمئی جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسی ہی رہ سمئی جگہوں کے بارے میں سنیک آئیلینڈ برازیل برازیل کے سیو پالو دیپ کے ایک ٹٹ کا نام ہے سنیک آئیلینڈ حالانکہ یہ اس کا نکنیم ہے اسے الہا ڈی کوئی مانڈا گرانڈ کہتے ہیں یہ واسطہوں میں ایک رہ سمئی ستھان ہے جہاں پر کئی طرح کے ساپ بہت ادھک سنکھیا میں رہتے ہیں یہ نشجت ہی ایک رہ سے ہے یہاں پر ساپوں کی سنکھیا اتنی ادھک ہے کہ ہر ایک ورگ میٹر میں پانچ ساپ رہتے ہیں یہاں کے ساپوں کی گنتی وشو کے سب سے چہریلے ساپوں میں ہوتی ہے یہ ساپ یدی کسی کو کاٹ لے تو آدمی دس سے پندرہ منٹ کے اندر مر جاتا ہے سمپورن براجل میں ساپوں کے کاٹنے سے ہونے والی موتوں میں سے نبے پرتیشت موتیں یہیں کہ جہریلے ساپوں کے وجہ سے ہوتی ہے ورطمان میں براجل کی نیوی نے یہاں پر آنے پر پرتیبند لگا رکھا ہے آدمتیا کرنے کے لیے یہ دنیا کی سب سے ککھیا جگہ ہے یہاں دوہزار دو میں ہی سیونٹی ایٹ لوگوں نے آدمتیا کی تھی آخر کیوں؟ اس جنگل کی براجل کا ہوت کے انوصار ایک بار جاپان کے کچھ لوگ اپنا بھرن پرشن کرنے میں ازمرت تھے تو انہیں اس جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا جہاں پر ان سب کی بھوک کے قارن موت ہو گئی تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ وہی بھوت اس جنگل میں آج شکار کرتے ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں سوسائٹ کیا تھا اور یہاں ان کی آتماؤں کا واس ہے جاپان کے جوتیشوں کا وشواس ہے کہ اس جنگل میں آدمتیا کے پیچھے پیڑ پر رہنے والی وچیتر شکتیوں کا ہاتھ ہے جو اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتی رہتی ہیں کئی لوگ جو اس جنگل میں ایک بار پرویش کر جاتے ہیں انہیں یہ شکتیاں باہر نہیں نکلنے دیتی اور وہ ان کے دماغ پر کابو کر لیتی ہیں اور وہ آدمتیا کر لیتے ہیں جاپان کی ماؤنٹ فوجی کی تلہٹی میں بسا اوکی گھیرا کا یہ جنگل دنیا میں سوسائٹ فارسٹ کے نام سے مشہور ہے یہاں سیکڑوں کی سنکھیا میں ہر سال لوگ سوسائٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اس جنگل کو مول روپ سے اس تھانی جاپانی جھکاری کے نام سے جانتے ہیں یہاں سوسائٹ کرنے والوں کی سنکھیا کا اس بات سے انداجہ لگایا جا سکتا ہے کہ سوسائٹ کیے ہوئے لوگوں کی لاشوں کو ہٹانے کے لیے اس تھانی پولیس سالانہ آبیان چلاتی ہے لیکن یہاں سے سالانہ کتنی لاشے برامد ہوتی ہے اس کا کھلاسہ کبھی نہیں کیا جاتا اس ڈر سے کہ اس سے لوگوں کو زیادہ سوسائٹ کرنے کی پرینڈہ ملے گی صرف ایک بار 2004 میں یہ آکڑاں گھوشید ہوا تھا تب یہاں سے ایک سو آنٹ لاشے برامد ہوئی تھی ہیل ٹاؤن امریکہ کے بوسٹن کے اوہایا کے پاس ایک گاؤں استید ہے جسے ہیل ٹاؤن کہا جاتا ہے پورا کا پورا گاؤں سنسان پڑا ہے بوسٹن کو 1806 میں استعبت کیا گیا تھا 1974 میں بل کاؤنٹی میں ایک راستری ادھان بنانے کے لیے یہاں استیدکائی مکانوں کو دوست کیا گیا تھا اس شہر کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تب ہی سے یہ شہر ویران پڑا ہوا ہے جس کے چلتے اس کے نرک کا شہر ہونے کی دھارنہ پرچلید ہو گئی اب لوگ یہاں جانے سے ڈرتے ہیں ستھانی کہاوت کے انوسار اب یہ شیطان کا گاؤں ہیں پیریس میں چمین سے 20 میٹر گہرائی میں ڈیجائن کی گئی یہ جگہ قبر کا تہکانہ نام سے پرسیدہ ہے یہاں 60 لاکھ ڈیڈ باڈی کو سنجویا گیا ہے اس تہکانوں کو مردوں کی ہٹیوں اور کھوپنیوں سے قریب 2-2 میٹر لمبی دیواروں کے سہرے بنایا گیا ہے یہ بھیانک ستھان فرانچ کے پیریس میں ہے 1785 میں قبرستان کی کمی کے چلتے کئی لاشوں کو ایک ساتھ ایک گڑھے میں دفنا دیا گیا تھا فرینچ کی راجدھانی پیریس کا کیٹ کومب لگپک 200 میٹر لمبا ہے جہاں لگپک 6 میلین کنکال موجود ہیں گڑیوں کا دھویب میکسکو سٹی سے یہ جگہ دو گھنٹے کے سفر کی دوری پر ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے لیکن یہاں پریٹک آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس جگہ پر قدم قدم پر وکرد گوڑیائیں پیڑوں سے لٹکی ہوئی ہیں جو ہر کسی کو گورتی نظر آتی ہیں اور جنہیں دیکھنے کے بعد کوئی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کی ڈال، جولین، سنٹانہ، بیرار اپنی پتنی سہید اس سنسان جگہ پر رہنے کے لیے آئے تھے انہیں اکیلے رہنا پسند تھا پر ایک دن انہیں نالے میں بہتی ہوئی ایک بچی کی لاش ملی جس پر جولین کو لگا کہ کی وے اس لاش کی آتما کے پراباؤں میں آ گئے ہیں اس کارنٹ سے آتما کے پراباؤں سے اُبھرنے کے لیے پورے دویپ پر جگہ جگہ ڈالز کو تب تک لٹکاتے رہے جب تک کی وے مر نہ گئے کہا جاتا ہے کہ انہیں ان کے بھتیجے نے مرت عوستہ میں پایا تھا جولین کو مرے چودہ ورش ہو گئے ہیں لیکن یہاں لوگ رومانج کی تلاش میں آتے ہیں